بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام میں ہوں ڈاکٹر زمیر الحسن اور آئیں قرآن مجید پڑھیں کے اپیسوڈ نمبر 64 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہم سورہ البقرہ قی آیت نمبر 189 سے لے کے 191 تک لفظی ترجمہ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسعلونکا عن الاہلہ قل ہیا مباقیتو للناس والحج ولیس البرو بانتعتو البیوتا من ظہورها وَلَكِنَّ الْبِرَّا وَمَنِتَّقَا وَعْتُ الْبَيُوتَا مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُ اللَّهَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ رواب سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لئے اور حج کے لئے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اب لفظی ترجمہ سنیے گا یسعلونکا وہ پوچھتے ہیں آپ سے مادہ ہے سین حمزہ لام سعالا یسعلو پوچھنا یسعلو نا وہ پوچھتے ہیں یسعلو نا کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں ان الہیلہ نئے چاندوں کے باروں میں قل کہہ دیجئے کہ یا یہ مواقع تو اوقات مقرر ہیں لننا سے لوگوں کے لئے والا حجہ اور حج کے لئے والیسا اور نہیں ہے والیسا الورو اور نہیں ہے نیکی بے ان یہ کہ تاعتو تم آؤ تاعتو کا مادہ ہے اتایا یاتی آنا تاعتو نہ تم آتے ہو ان تاعتو کہ تم آؤ البویوتا گھروں میں من ظہور حا اس کی پچھلی طرف سے بلاکن نا اور لیکن بلاکن نالبررا نیکی یہ ہے اس کے لئے ہے من جو اتقا تقوی کرے واتو اور تم آؤ واتو البیوتا اور تم گھروں میں آؤ من ابوابیہ اس کے دروازوں سے واتق اللہ اور تم درو تم تقوی اختیار کرو واتق اللہ اور تم اللہ سے درو لعلکم تاکہ تم تفلحونا تم فلا پاؤ اب پوری آیت اس کا ترجمہ سنیے گا یسعلونکا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نیے چاندوں کے باروں میں قل قیدی جیے یا مواقی تو یہ وقت مقرر ہیں لنا سے لوگوں کے لئے وَلَحَج اور حج کے لئے وَلَيْسَ الْبِرْرَا اور نیکی یہ نہیں ہے بِأَن یہ کہ تَعْتُ الْبَيُوتَا کہ تم گھروں میں آؤ مِنْ زُهُورِ حَا اس کی پچھلی طرف سے وَلَاكِنَّ الْبِرْرَا اور لیکن نیکی یہ ہے اس کے لئے ہے مَنِتْتَقَا جس نے تقوی اختیار کیا وَاتُ الْبَيُوتَا اور تم گھروں میں آؤ مِنْ اَبْوَابِهَا اس کے دروازوں میں سے وَتَّقُ لَهَا اور اللہ سے درتے رہو لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُفْلِحُونَ تُمْ فَلَا بَعُو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكِ تُمْ فَلَا بَعُو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ بَلَا تَعْتَدُو اِنَّ اللَّهَا لَا يُحِبَّ الْمُحْتَدِينَ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اب لفظی تذمہ سنیئے گا وَقَاتِلُوا اور تم لڑو جنگ کرو قَاتَلَا يَقْتُلُوا قَتْلُونَا قَاتَلَا جُو قَاتَلُوا قَتْل کرنا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کی رحمے اللَّذِينَ اُن لوگوں سے جو یقاتلونَكُم جنگ کرتے ہیں تم سے قَاتَلَا يُقَاتِلُونَا وہ قَتْل کرتے ہیں یقاتلونَكُم وہ تم سے جنگ کرتے ہیں وَلَا اور نَا یقاتلونَا وَلَا تَعْتَدُو اور تم زیادتی نہ کرو اِنَّ اللَّهَ بِشَقَّ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُحِبُو نئی محبت کرتا پسند کرتا المُحْتَدِينَ زیادتی کرنے والوں سے تَعْتَدُو اس کا مادہ ہے آدھا وَا اور اِعْتَدَا يَعْتَدُونَا زیادتی کرنا حد سے بڑھنا تَعْتَدُونَا تم زیادتی کرتے ہو وَلَا تَعْتَدُو اور تم زیادتی نہ کرو پوری طرح جو آیت ہے اس کا ترجمہ سنیزا وَقَاتِلُو اور تم قتل کرو لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی رحمے اللَّذِينَ اُن لوگوں سے جو يُقَاتِلُونَقُم تم سے لڑتے ہیں وَلَا تَعْتَدُو اور تم حد سے نہ بڑھو زیادتی نہ کرو اِنَّ اللَّهَ بِشَقَّ اللَّهِ اللَّهِ لَا جُحِبُو نہیں محبت کرتا المُعْتَدِينَ حد سے بڑھنے والوں سے زیادتی کرنے والوں سے وَاَقْتُلُوهُم حَيْسُ سَقِفْتُمُوهُم وَآخْرَجُوهُم مِنْ حَيْسُ آخْرَجُوكُم وَالْفِتْنَةُ عَشَدُّو مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُم عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُم فِي فَإِنْ قَاتَلُوكُم فَقْتُلُوهُم قَذَالِكَ جَزَاءُ الْقَافِرِينَ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے اور تم مصد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو کافروں کے لیے ایسی ہی سزا ہے لفظی ترجمہ سنیے وَاقْتُلُوهُم اور تم قتل کرو انہیں حیسو جہاں کہیں سقفتموہم تم پاؤ انہیں وَاَخْرَجُوهُم اور تم انہیں نکالو من حیسو جہاں سے آخرجوکم انہوں نے نکالا تمہیں وَاقْتُلُوهُم قَاتَلَا يَاقْتَلُو قَتْلُونا اَقْتَلُو یَقْتَلُو قَتْلُ کرنا وَاقْتُلُو اور تم قتل کرو وَاقْتُلُوهُم اور تم انہیں قتل کرو اسی طرح وَاَخْرَجُوهُم اس کا مادہ ہے خارجا یَا خْرَجُو نکالنا یا نکلنا آخرجا یَا خْرَجُو نکالنا وَاَخْرَجُوهُم اور تم انہیں نکالو من حیسو جہاں سے آخرجوکم جیسا کہ انہوں نے تم کو نکالا وَالْفِتْنَةُو اور فِتْنَةُ اَشَدُو زیادہ سخت ہے مِنَا الْقَتْل قَتْل سے وَلَا اور نا تو قَاتْلُوهُم تم ان سے لڑو ہندہ پاس ہندہ المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس حتی یہاں تک کہ يَقَاتْلُوكُم وہ تم سے لڑو لڑے فِي ہے اس میں فَائِن پھر اغر قَاتْلُوكُم وہ تم سے لڑے فَقْتُلُوهُم تو تم بھی ان سے لڑو قَزَالِكَ یہ جَزَاؤ بدلہ ہے جَزَالْكَافِرِين کافروں کا بدلہ ہے اب پوری آیت جو ہے اس کا ترجمہ ہے وہ سنیے گا وَقْتُلُوهُم اور تم ان سے لڑو ہائیسو جہاں بھی سقفت موہم تم انہیں پاؤو وَآخْرَجُوهُم اور تم انہیں نکالو مِنْ ہائیسو جہاں سے آخْرَجُوكُم انہوں نے تم کو نکالا وَالْفِتْنَةُو اور فِتْنَةَ اَشَدُو زیادہ سخت ہے مِنَ الْقَتْل قَتْل سے وَلَا تُقَاتِلُوهُم اور تم ان سے نا لڑو اِنْدَا اِنْدَالْمَسْجِدِ الحرام مسجدِ حرام کے پاس حتی یہاں تک یُقَاتِلُوكُم وہ تم سے لڑے فِيْهِ اسْمِنْ فَائِنْ پھر اگر قَاتَلُوكُم وہ تم سے لڑے فَقْتَلُوهُم تو تم انہیں قتل کرو قَزَالِكَ یہ جزا الْقَافِرِينَ کافروں کی جزا ہے کافروں کی سزا ہے آپ کو بہت شکریہ محترم سامین خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے والسلام